وہ آپ کے ایک ایک دانے سے سات سات سو دانے بھام پہنچاتی ہے اتنا رزق تمہیں دیے جاتی ہے اور پھر اس میں یہ بات ختم نہیں ہوتی ہزار ہاتھ سال سے اس میں یہ کچھ کرتے چلے آرہے ہیں وہ دیے چلی جا رہی ہے کہا یہ بتاؤ کہ زمین میں یہ جو صلاحیت ہے اس پیدائش کی یہ تمہاری عطا کرتا ہے یا ہماری دی ہوئی ہے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا عزیزہ نے مانی کہا اگر یہ صورت نہ ہو ایسی شکل پیدا ہو جائے زمین کے اندر کہ یہ اتنی زیادہ فصل دینا تو ایک طرف تم نے جو بیج ڈالا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے سر پیٹ کے رہ جاؤ کہ ہم مارے گئے ہمارا بیج بھی گیا کہنے لگے یہ اس کی حفاظت کا انتظام ہے نا کہ وہ ایک دانے سے اتنا اتنا کوئی دیتا ہے کیا یہ ہماری دی ہوئی صلاحیت ہے یا تمہاری دی ہوئی صلاحیت ہے دیکھئے کہاں جاتا ہے زمین کے بعد سارا انحصار پانی پہ ہے پانی بھی سمندر کا کھاری پانی نہیں مقدر پانی کشید کیا ہوا پانی کہا یہ آپ رسانی کا سلسلہ جو ہے سمندر سے بادلوں کی شکل میں بادلوں سے بارش کی شکل میں وہ خواہ نہریں یا دریابی کیوں نہ عزیزہ نمان اوریجن ان کی بھی یہی ہوتی ہے وہ جو فالچو پانی ہوتا ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ریزروائر کی شکل میں وہاں برخ بن جاتا ہے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی اور اس کی یہ خصوصیت کہ اس سے یہ کھیتی پکتی ہے اس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے پانی میں یہ خصوصیت کس نے رکھی ہے تمہاری عطا کردہ ہے یا یہ ہماری عطا کردہ ہے ہم اگر چاہتے تو جیسا سمندر کا پانی کھاری ہے جو اس سے صحاب بند کا رورتہ وہ بھی اگر کھاری ہوتا تو کیسے کھیتی کر لیتے تو بنیاد دیکھ رہے ہیں آپ ذرائع رزق کی اصل و بنیاد جو ہے وہ عطیات خدا بندی ہے تمام انسانوں کے لئے یہ اقصہ آگ حرارت اس پہ بھی مدار ہے زندگی کا یہ دوسری جگہ ہے یہ سبز تینیاں ان کے اندر اس قدر یہ آگ کے شولے تم نے پنہا کیے ہیں یا ہم ان سے رکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت انداز میں قرآن بیان کرتا ہے آئے سب کچھ ہم کرتے ہیں تم اس میں کیا کرتے ہو محنت کرتے ہو ہم نے یہ سب کچھ اس لئے ذکر کیا ہے کہ حقائق تمہارے سامنے آ جائیں تذکرہ اس لئے ہم نے کیا ہے کہا ہے آؤ فصل پک گئی پیلان بن گئے دانے تم نے بوریوں میں بھر دی ہے گھر لے جا رہے ہو نا نہ ذرہ ٹھہر تو جاؤ معاملے کی بات ہے ذرہ کر لے یہ جتنی فصل ہے اس میں ہمارا جو کوئی دیا ہوا ہے وہ کتنا ہے اور تم نے جو محنت کی تھی وہ کتنی ہے کاروباری معاملہ ہے ہم تو بڑے پیاندار کاروباری ہیں کوٹٹ کو کہہ رہا ہوں وہاں ذرا بات تو کرو اب یہاں نہیں یہ رکے گا لادے گا گھڑے کے اوپر اور لے جائے گا گھر میں یا مارکٹ میں کہا ٹھکو ذرا بات تو کرو ہمارا حصہ ہمیں دے دو اپنا حصہ آپ لے دو ہم تم پہ ظلم نہیں کر دے کہ تمہاری مینط میں سے کوئی چھین لے وہ تو فیران کیا کرتا تھا یا ملوکیت کرتی ہے یا دنیا کے سربراہ مملکت کرتے ہیں حضمن و ظلمن قرآن نے کہا ہے وہاں زبردستی استبداد سے چھین کے حضم کر جاتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں ہم تو رزق کے طالب ہی نہیں لیکن آؤ کاروباری معاملہ تھا کاروبار کی بات ہے ہمارا حصہ ہمیں لے دو کھڑے ہو گئے کہنے گا جی ٹھیک ہے یہ تو ہمارا حصہ ہے اس میں بنے گا کتنا حصہ آسوچئے تو صحیح یہ باقی جو ہے جی فرمائیے آپ تو ہمارے نہ سامنے ہیں نہ آپ کا نمائندہ کیا کریں اس کو کیسے دیں قرآن کریم عزیزہ نے میں سنیے کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے یہ مطان للمقوین یہ بھوکوں کا حصہ ہے ان تک پہنچا دو ہم تک پہنچ جائے گا چھوٹے پیمانے پر تو تم ربوبیت کرتے ہو نا اپنے گھر کی بال بچوں کی وہ چھوٹا پیمانہ ہے ہماری ربوبیت عظیم ہے تورے نو انسان کی ربوبیت ہمارے ذمہ ہے ذرا اس کو وسط دو ربوبیت کو یہ جو معدود ربوبیت ہے اسے عظیم ربوبیت بنا دے اسی کا نام اسلام یہی دین ہے حیرا دو اس کو دور دور تک پہنچا دو کتنی بار ہم پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم کبھی دیکھا ادھر بھی جاتی ہے کہ یہ کس بات کے لئے کہی گئی ہے ربوبیت بس یہ ربوبیت ادنہ ہے جو انسان اپنی ہی زندگی تاکہ اپنی بچوں تک رکھتا ہے وہ ربوبیت اعلیٰ ہے جو پورے انسانیت کے لئے ہے اور تمہارا تو کوئی جاتا نہیں ہم کچھ ہی انتوں نہیں ہیں تمہاری محنت تمہارے لئے ہمارا دیا ہوا تو دے دو نا ایک قادہ ہو رہا ہے پھر کسی زمن میں ہے لوہارے کا کام کرتے ہیں ترخانے کا بچے کو انہوں نے اسی میں داخل دیا کہ لگا یہی کہ یہی رہ جائے گا کتنی بڑی صلاحیت کیوں نہ ہو آگے ذرا بڑھے کسی ایسے گاؤں میں آجا سکول ہی نہیں ہے تو یہ کیا کر لے گا قلیمی اصل نہیں معاشرے نے اب کچھ اس کے لئے تعاون کیا سکول کھولے اس کی تربیت کا سامان کیا اس کے بعد قلیم بھی اصل کر لی اگر مواقع ہی نہیں ہیں اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں تو یہ سب کچھ کیا کرایا کوئی نتیجہ ہی پیدا نہیں کرے لے کہا اس حصے کو دیکھئے انسان کی ذاتی صلاحیتیں معاشرہ جو ہے اس کی طرف سے تعاون ہماری دی ہوئی صلاحیتیں معاشرہ کی طرف سے تعاون اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ اس کو ملا اور قیفیت ہو اور اپنے آپ کو یہ مستغنی سمجھنے لگ جاتا ہے نہیں صاحب کسی اور کا اس میں حصہ ہی نہیں ہے کہا یہ بھی دیکھو انسان جو کچھ کرتا ہے اب آئی کہا ایک ذہنیت یہ ہے جسے وہ قارونی ذہنیت کہتا ہے قارون نمائندہ ہے سرمایہ پرستی کے نظام اس کی یہ آپ نے دیکھیا نا کہ جتنی چیزیں خدا نے گناہی ہیں کہ یہ اس کی طرف سے بلا مزد و معاظدہ بدا اور رحمت کے یہ عام مل رہی ہیں ذہنیت سرمایہ پرستانہ ذہنیت جس کا نمائندہ قارون ہے اس سے جب کہا گیا کہ اتنا کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے تمہاری ضروریات سے کہیں زائد ہے یہ سب کچھ یہ لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو نانے شبینہ تک ملتی نہیں ہیں تو اس میں سے اپنا حصہ تو رکھلا جتنی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ تارک دنیا بنجا درویش بنجا جنگل میں چلا جا اپنا حصہ رکھیو جو اس سے زیادہ فاضل رکھا ہوا ہے کہہ کے لئے رکھا ہوا نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو یہ ان کو